ناظرین بنگلہ دیش کے ریولیوشن کو لے کر انڈیا کی رولنگ جماعت کے اندر پھڑا پڑ گیا ہے فساد پڑ گیا ہے آپ سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور رولنگ پارٹی کے علاوہ بھی انڈیا کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک طرح کی لڑائی نظر آ رہی ہے ہوا یہ ہے کہ ویسٹ بینگال کی چیف منسٹر ممتاب انرجی صاحبہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کی سٹیٹ کے اندر ایک ڈیزائن بنائی گئی ہے یہاں پر بنگلہ دیش کی طرح کے پروٹسٹس ریپیٹ کروا کے تو ان کی گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی جائے گی اس طرح کی ڈیزائنز موجود ہیں اصل میں بی جے پی والوں نے بارہ گھنٹے کی ایک کال دی تھی شٹر ڈاؤن سٹریک جس کو کہتا ہے انہوں نے اسٹیٹ بھر کے جو دکانے تھی اور یہ سارا کچھ تھا ان کو بند کرانی کی کوشش بھی کی یہ کال اصل میں دی گئی تھی کلکتہ کے اندر آپ کو علم ہوگا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بڑا بدقسمت واقعہ پیش آیا پورے انڈیا کو تو کیا پورے ایشیا کو اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا ہے یہ بہت ہی بدقسمت ہے مطلب ان کو دیفنیٹلی انصاف ملنا چاہیے لیکن انڈیا کے اندر ظاہر سی باتیں زیادہ غصہ ہیں کلکتہ کے اندر اسٹوڈنٹس کے اندر تو زیادہ غصہ ہیں اس مدے پہ بی جے پی سیاست کھیل رہی ہے بیسیکلی اور اس وشے کو استعمال کرتے ہوئے وہ وہاں پر ممتہ بنر جی کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں اور انہوں نے حالی میں جو یہ پروٹیسٹ رنانس کیا وہ بھی اسی کا حصہ تھا لیکن اس پروٹیسٹ کے دوران ہوا یہ کہ ٹی ایمزی والے جو ہیں ممتہ بنر جی کے پارٹی ان کے اور بی جے پی والوں کے درمیان لڑائیاں ہو گئیں اور لڑائی جب ہوئی ہے تو بی جے پی والے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں اس حد تک لڑائیاں وہاں پر ہوئی ہیں تو اس کو لے کر ممتہ بنر جی نے بڑا بیان دیا ہے کہ یہ بنگلہ دش موڈل یہاں پر ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈریسٹ کر کے تو میری سرکار دھبڑ دوس کرانے کی ایک اٹیمٹ بی جے پی کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ کسی کو بھی آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے اگر بینگول جلے گا تو دلی بھی جلے گا تو اسام بھی جلے گا تو نورتیسٹ بھی جلے گا تو اتر پردیش بھی جلے گا یہ ممتہ بنر جی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے بڑا ہی خطرناک قسم کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہ گا پھر یہ سب جلیں گے انڈیا ٹوڈے ریپورٹ کر رہا ہے کہ سم پیپل تینک اس ایجیٹیشن اس سیمیلر to the protests in بنگلہ دیش I love بنگلہ دیش they speak like us بنگول our culture is also the same however بنگلہ دیش is a different country وینر جی said it was a reference to the student protests in the neighboring country over a controversial quota system that led to the fall of the شیخ حسینہ government پی ایم موڈی یہ ممتہ بنر جی موڈی کو ڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں پی ایم موڈی you are trying to create unrest in بنگل through your people but remember if you burn بنگل Assam the north east اتر پردیش بیہار جھارکنڈ اورشا and Delhi will also burn بنر جی سیڈ موڈی یہ جو تم اپنے قرائے کے گھنڈوں کے ذریعے اور تھگوں کے ذریعے یہاں پر unrest create کرنے کی کوشش کر رہے ہو بنگل میں تو یاد رکھنا یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہے گا بڑی دھمکی ممتہ بنر جی نے دی ہے اس پر فوری طور پر Assam کا جو سب سے بڑا گھنڈا ہے بی جے پی کا چیف منسٹر ہیمانتہ سرما اس نے ممتہ بنر جی صاحبہ کی اوپر جوابی لفظی حملے کیے اور اس نے کہا کہ how dare you ممتہ بنر جی ہماری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے Assam کے بارے میں ایسا بولا انڈیا ٹوڈے ہی کہتا ہے کہ how dare you threaten Assam ہیمانتہ سرما اور ممتہ بنر جی برن ریمارک دی اصام چیف منسٹر سرمارک کیم آفٹر ممتہ بنر جی مینشنڈ اچھا ان کے اگزیکٹ الفاظ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہتا ہے کہ دیدی how dare you threaten Assam don't show us your bloodshot eyes don't try to set انڈیا on fire with your politics of failure it does not suit you to speak divisive language look who is talking کہتا ہے نا look who is talking یہ ممتہ بنر جی کو بول رہا ہے کہ یہ divisive language ذرا use نہیں کریں آپ کو suit نہیں کرتی خود موصوب چوبیس گھنٹے مسلمان ہندو مسلمان ہندو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے بچاؤ 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 بنگلہ دیشی آگئے بچاؤ اس طرح یہ باشن جھاڑتا رہتا ہے اور یہاں پر ممتہ بنر جی کو سیکیولرزم سکھا رہا ہے ہمانتہ سرما تو یہاں پر بنگلہ دیش کے موڈل کے حوالے سے انڈیا کے اندر بھی سیاسی جماعتوں میں کنسرنس پائے جا رہے ہیں کہ بی جے پی اپنے غنڈوں کے ذریعے کہیں ایسا یہاں پر نہ کر دے آرٹیفیشل ایک ریجیم چینج یہاں پر چینج کرنے کا سیناریو نے کریٹ کر دے بی جے پی کی خود کی وارٹ لگی ہوئی ہے خود کی ان کی وارٹ لگی ہوئی ہے موڈی کو خطرہ ہے کہ اس کی ریجیم چینج ہو سکتی ہے سیریز خطرہ ہے اور یہ بات دیکھیں میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایکانومس دنیا کے سب سے بڑی نیوز آٹلیٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کے اندر دیکھئے کیا اسٹوری چھپی ہے کہتے ہیں نرندر موڈی فیسز ای نیو تھریٹ نرندر موڈی کی سرکار کو تھریٹ ہے کون سا تھریٹ ہے ہز ہندو نیشنلس پیٹرونز انڈیا پرائم منسٹر نیڈس ٹو فکس ای ریفٹ ویز دی گروپ جنہوں نے اس کو بنایا اسی کے ساتھ لڑ رہا ہے آر ایس اس والوں کے ساتھ اور اب اس کی سرکار کو خطرہ ہے اس کو لنک کریے گا میرے اس اپیسوڈ کے ساتھ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سبرا مریم سوامی ہے سترہ سپٹمبر تک کی ڈیڈ لائن دے چکا ہے موڈی کو کہ سترہ سپٹمبر سے پہلے ریزائن کرو ورنہ تمہیں نکالنے کے لیے دوسری کوششیں کی جا سکتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سبرا مریم سوامی نہیں بول رہا حاصل میں یہ آر ایس اس بول رہی ہے آر ایس اس کا اور بی جے پی کا بڑا حصہ بول رہا ہے جس کو سوامی رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو آر ایس اس کا غصہ ہے اور بی جے پی کے بڑے حصے کا جو غصہ ہے موڈی کے اوپر یہ بھی بنگلہ دش والے واقعے کے بعد بڑھ گیا ہے ایکانومسٹ کہتا ہے کہ نرندرہ موڈی India's prime minister likes to do yoga to relieve stress he might have to do some extra asanas following India's general election result in June with his Bharatiya Janata party now bereft of its majority in parliament he has had to cut deals with coalition partners to remain in power to appease young voters frustrated by underemployment he has hurriedly recalibrated his budget to boost spending on job creation and he recently suffered a big foreign policy setback with the ouster of شیخ حسینہ a close ally as prime minister of بنگلہ دش شیخ حسینہ کے پاور سے دھبردوس ہونے کا اثر موڈی کی سیاست کے اوپر پڑھ رہا ہے موڈی کی کرسی ہل گئی ہے اسی پروگرام کے اندر میرے خیال سے بات کی تھی جب شیخ حسینہ ابھی موجود تھی وہاں پر پاور میں کہ اگر شیخ حسینہ گئی تو موڈی جائے گا that's for sure شیخ حسینہ گئی جانے کے جو بلو ہے نا جو شیخ حسینہ گئی جانے کا جو چوٹ ہے وہ بہت بڑی ہے یہ موڈی سرکار شاید ہی جہل پائے وہاں کے جو انتہا پسند ہندوط وادی ہیں وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت تو دور کی بات ہے یہاں پر جو existential ہمارے ہاتھ میں حصے تھے یعنی جن کے اوپر ہم پنا اثر و رسوخ exercise کر رہے ہوتے تھے influence influence وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں موڈی کے دور میں تو وہاں پر یہ mindset ہے اور یہ mindset RSS کے جو leaders ہیں اور صبرہ منیم سوامی جیسے جو BJP کے لوگ ہیں ان کے statement میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو موڈی کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے ایسے میں politicians کے درمیان جو آپسی لڑائیاں ہیں جیسے ممتاب انرجی اور BJP والوں کے آپسی لڑائیاں یہ بھی جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہے تو یہ جو بنگلہ دش کے اندر revolution آیا ہے مترو اس نے صرف بنگلہ دش میں اثر نہیں ڈالا کہیں نہ کہیں پہ اس کا اثر آپ کو انڈیا کی اوپر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انڈیا کی ruling party بھی انڈر پریشر ہے اور باقی کی بھی جو جماعتیں ہیں خاص طور پر ان اسٹیٹس کے اندر جو کہ بنگلہ دش کے ساتھ جن کا بارڈر ہے ویسٹ بنگل جیسی اسٹیٹس اور آسام جیسی اسٹیٹس وہاں پر بھی جو political circles ہیں ان کے اندر concern پایا جاتا ہے کہ اگر اسی فارمولے کو ہمارے اوپر apply کر کے بی جے پی یہاں پر ریجیم چینج کروانے یا گورنر رول لگوانے یہ بھی ایک تیوری وہاں پر دی جا رہی ہے کہ ممتاب انرجی کو ہٹا کے اسی بہانے تو وہاں پر گورنر رول لگا دیا جائے اور بی جے پی کنٹرول کرے پھر اس کو اور تا دیر اس کو بی جے پی کنٹرول کرے اگلے کئی عرصے تک یعنی ڈیڑھ سال دو سال تب تک گراؤنڈ پر کرش کر دیں ممتاب انرجی کی پارٹی کو اور پھر یہاں پر election کروائیں یہ بھی ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ بی جے پی کے سرکلز میں فلوٹ کی جا رہی ہے